بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین سب سے پہلے سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں خراج اتحسین پیش کرتا کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گرام پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ پہ ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمدر کبھی نہیں دیکھا تو مبارک ہو خراج اتحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اس کے پاس میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سب کے لیے جو اندر بھوس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو اور وہاں اوپر بھی سب پہش ہوئے ایک چیز آپ نے دھیار رکھتی ہے کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں آپ کی سمداری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمارا دین ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیگیوں ماؤں کا ان کی حصد کریں اور ان کی رکھوالی کریں تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں بھی گرام زیادہ بن رہا ہے آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا ہے میں آج سب سے پہلے چھوٹیس میں کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم کرنا نہیں دیں گے اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے اس دن شاہد کو عوام کا سمندر نے آنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر پہ دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے پولیس بھی میری ہے رینجرز بھی میری ہے میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھلانا چاہتا میں جس میں ایک پرسند کر یہ لکھنا کہ اپورٹنڈ حکومت نہ منزور میں میرا مقصد صرف لکھنے لکھائے کا ایک امریکی سادش کے پہل یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے میر سادک نے من کے انہوں نے سادش کی ایک بائیس کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہڈایا اور اس کے بعد اس ملک کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکھوں کو ہمارے اوپر مسلک کیا میں تو صرف ایک وجہ سے نکلاتا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو سارے اداروں کو کہ قوم کدھے کھڑی ہے کون کیا چاہتی ہے اور کون کسی صورت ان دکھوں کو تسلیم نہیں کرے گی میں تو اس لیے نکلاتا میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف چند مٹ نہیں نکلا میں اپنے ملک کا نقصان کے آرے لے نکلاتا تو یہ سارے ہی تو امپورٹڈ حکومت سب کان کھڑ کے سنو مجھے پتہ تمہاری کوشش کیا ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑے تم میں چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی اطلیہ کے ساتھ سنو کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں امران خان کا کوئی باہر مہرات جائدہ دیں بسنس کارے پر امران خان کا کچھ باہر نہیں ہے بیس سار باہر کمائی کی سارا کچھ بیچ کے آج میرا مرنا جینا پاکستان میں کبھی میں نے یہ سوچا کہ پاہر کا پاسپورٹ لے لوں میں جب اٹھارا سال کی اُجھے سوچا بھول سکیا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے رواب میں بہمور رہ سکتا ہوں تو میں یہ ایمپورٹڈ حکومت کی قرآن لگا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارا تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں جیس میں اُس کا اتفاق شروع ہوتا ہے مرچہ دار بھولتا ہوتا ہے مشہدوں کے دور میں تم لوگوں کے بھولتے بھولتے بھی چلا گیا اس کے بعد واپس آیا موٹا موٹا پھر جب پھر جب اُس کے کیس شروع پر واپس بھول گیا اور آپ پھر ایناروں کی انتظار کرنا واپس آنے کے لیے آس وزرداری کتنے سال بہتا ہے ان کے جائدہ میں پیسہ جو ادھر سکھ لکا ہے وہ بہتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان لیچے جاتا ہے اگر اپیار گرتا ہے ان کے ٹالوں میں پیسے ہیں ان کی دھولت پہ حسابہ ہوتا ہے اگر یہ ملک نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو پھر باہت جا سکتے ہیں نواز شیف جگہ بیٹے باہت ہیں فرطانیہ کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں زرداری جب پیسے دن تھا پچاس پسہ دھگری نیچی دوروں پہ گیا نواز شیف بائیس پسہ لندن نیچی دوروں پہ گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ یہ وہ لوگ ہیں یہ سنیں میرے پاکستانیوں یہ خوش سے سنیں یہ جب ایک زردار میں تھا زرداری جس نے اکانی کے ذریعے امریکی صدہ صدہ کو میسیج دی کیا پینام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے سرداری کو پاکستان کی بارشت بچالو پریسڈن ہوتے ہوئے پاکستان کیوں پریسڈن ہوتے ہوئے امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی بارشت بچالو اپنے پاکستان یہ سبنا زراف کسی طرف لواز شریف لواز شریف نے ہندوستان جات ہو گیا ہندوستان پر اُس پر کشمیوری حولیت ملندر موڈی نراز نہ ہو جائے ان خطوانوں میں جب چھپکے ساڑ کی میٹنگ کی ملندر موڈی سے اپنی فوج سے بچے کی کچھ ویڈیو پر مزلک کر رہے تھے کچھ ویڈیو پر مزلک کر رہے تھے ملندر موڈی کی حکومت اور یہ موڈی کو گھر کے شادی کا بنا رہا تھا تو ہمیں پاکستانیوں ہم چانتے ہیں ان کا ان کا کوئی فکر نہیں پڑھ جاگر پاکستان ہیچے جاتا ہے اس کیے جب میں نے پیسہ کیا کہ میں دھرمیں نہیں دوں گا وہ اس کیے کیا کہ ہمارا جینا مرنے پاکستان میں ہماری فوج ہمیں ضرورت ہے ایک پاکستان فوج کی اس پر کی ضرورت ہے اور ہمیں پولیس اگر پولیس بدوستان کیا وہ ہساری پولیس ایسی نہیں ہے اور اس کے پر میں مقابل میں پڑھ کر رہا لیکن مجھے یہ پتہ چاہا کہ اگر میں اس دن گھرنا دے گا تھا اور اگر پاکستانیوں آج موجوان خاص طور پر آنے آپ نے بات سکتے ہیں میں نے اسیے آج آپ سب کو یہاں دھتی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ پچیس کو سننا کرتے پولیس چھپے نہ مارتی کیا گیسٹم نہ کرتی راستے نہ روٹی تو اسی طرح عبام کا سنگنہ رہا تھا اسلام آباد اور عبام کے سنگنہ نے صرف ایک چیز کہنی تھی انہوں نے صرف ایک مارا لگانا تھا ایمپورٹیڈ حکومت نہ ماندور کیونکہ کوم کوم نہ یہ میرکہ کی سادشت سکرین کرتی ہے اور نہ ان دکھوں کو چوتی سارس موٹ کا پیسہ نوٹھو ہے نہ ان کو تسکرین کرتی ہے اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے انہوں نے اتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے انہوں نے ہمیں وہ اتجاج نہیں کر رہے دیا اور آج ساری قوم دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمعہ کچھ اور کے لہوٹ جمع ہوئے ہیں آج لہوٹ میں چار جگہ پہ جمع ہوئے ہیں کراچی میں بلکان میں پاکستان میں ہماری قوم مکلی ہوئی ہے اور آپ کو اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرمہ نتجاج پرمہ نتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے ابھی بھی باتتا ہے کہ ان چھوڑوں سے ہم کو بچا لو کہ ہم سب کے ہاتھ سے کے لہا ہنگل جائے چاہو پی نتجاج شکو گے اور تو پاکستانیوں دوسری چیز میں آج آپ کو آج کہنے آیا تھا کہ پاکستانیوں تو اور سے منی بات سکنا کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ پڑا ہوئا ہوں میرے بابا میرے بابا ایک غلام ملک میں پیغام ہوئے تھے انگلزوں کی بلانی تھی ہم نے شاہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوشکس پت ہو کہ تم ایک اصلاح ملک میں پیغام ہوئے تم میرے موجوانوں سب سے پہلے مجھے ہے آپ کو یہ سنجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگلز سے کیوں قائد عظم میں کیوں چندر جیت کی تھی ایک اصلاح ملک کریے کیونکہ انگلز کے زمانے میں تو بہتر کانون چلتا تھا نظام بہتر چلتا تھا ہمارے پڑے بتاتے ہیں چونی کم تھی کانون کی بات عدستی تھی بہتر چلی تو کیوں ہم نے آزادی مانگی ہم نے آزادی سلوک پاکستانیوں ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا اللہ صدی اللہ کیا بیا تیرے سلام کسی کے سامنے بھی سر جگھاتے ارامہ اقبال نے جو شاہین اقبال کا شاہین کیا تھا اقبال کا شاہین تھا جو سنجیریں توڑ کے اوپر چل جاتا تھا پر راز اوپر تھی کوئی قوم کوئی غلام قوم پڑے کام نہیں کر سکتی غلام قوم اچھے غلام لیتے صرف آزاد قوم نے بڑا کام بڑا نام بنا دی اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا قرارداد مقاسد میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اسلامی قلائے دیاست پرائیں گے کہ یہاں کو مشاہد لیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے ارامہ اقبال نے ارامہ اقبال نے اپنی شاہی سے بتایا چکایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہی نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زندینیں سبیل پر رکھتے ہیں آپ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا رہا ہے اشرف المخلوقات اور جب انسان برواز کرتا ہے تو اس میں اوپر چلا جاتا ہے شتان کو پاکہ عادت بسان میں چکو کیونکہ اس میں پڑی سنایت ہے لیکن قرآن میں بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان کرتا ہے تو جان مرسلی بیجے چلا جاتا ہے مرانہ حرومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیئے چونکیوں کی طرح ریلے ہو زمین پہ تو لا الہ الا اللہ زندگی میں توڑ دیتا ہے انسان گل پر دی جاتا ہے چھوٹے انسان کو پڑا انسان دنا دیتا ہے انسان میں خیلت دیتا ہے انسان میں خیلت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ چلی سبا میں کسی کے سامنے نہیں جتوں گا تو اس لیے بنا جو پاکستان ہم انگریز کی غلامی سے ازادی چاہتے تھے لیکن قائل عظم نے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوں کی غلامی کریں اس کی اپاکستان بناتا لیکن آج ہم نہ ہندوں کی غلامی کریں انگریز کی لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کریں تھی تو پیر ازادی کی چھنکوں لڑی چھنچے تو چھنچوں لڑی جن کے لکم میں اپنی کھنی ہے وہ دل کے جس کا بادہ ہے وہ دل کے جس کا بادہ ہے وہ دل کے جس کا بادہ ہے ملوانے میں سے نہائے ہم دیکھیں ہوگے ملوانے میں سے حضرت کریں ہم نے جب پائیبرٹسٹر کا تب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلاح علیہ السلام کی صحیرت سکونوں میں بچوں کو بڑھائیں گے کیوں بڑھا نہیں تھی اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقراب ہویا تھا کہ قنیل کی تاریخ بدل گئی تو پاکستانیوں یہ سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو ازاد کیا تھا اور وہ ازاد لوگ انہوں نے دنیا کی امانت کی تھی تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوں ہیں ہم صرف پیغام یہ پچھانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلاموں کو ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی ہمارا ہمارے عزید میڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب تھوڑے سا مسلمان تھے دو سیپر پاور تھی اور انہوں نے ایک خط لکھا ایک سیپر پاور کو رومن ایمپاور کو دوسرا جو پرشن ایمپاور تھا انہوں نے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ ہمیں انداد چاہیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام دے کے آ رہا ہوں اگر تم اس پیغام پر چلو گے اپنی بیتری کے لیے نہیں چلو گے تمہاری پر پاور دیا اور یہ چھے سا اٹھائیس اور چھے سا اٹھائیس کو دو خط لکھتے ہیں ہم نے اور وہ دس سال کے بعد دونوں سیپر پاور گھنے پیگ گئی تھی یہ تاریخ ایرز ہے لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل وہ ذرا ویڈیو چلاو کہ جو آج کر کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم ہم اپنے نبی کی امت ہے لائے و اگرہ اور یہ پر سنے جب میں آئے ہوں تو آپ سنگی آپ سنگی کی شایدی ماننی آیا ہے میں مان نہیں آئے یہ مزمونی ہے آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی ہمارے ہمارے آئی محسوس ہیں یہ سارے مینٹی لے کر جو اے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی براہ نمبر جسے لگے ہوئے ہیں امریکہ کہ یہ سارے جو ہمارے ہمیں بھی ڈریپس لگیں ہیں جو مینٹی لے کر لگیں ہیں سارے سارے آف ہو جاتے ہیں ایگستان آف اپاکستان یہ آپ کے لیٹر ایک کہتے کہ ہم بیکاری ہیں ہم بیکاری ہیں اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ میں امریکہ میں بینٹی لے کر لگا رہے ہوا ہے اس لیے ہم مجھ بھول ہے غلامی کرنے کے لیے میرا سوال ان دونوں کو ہے ان بلو پارش کو دون میرا سوال ہے یہ بینٹی لے کر پڑ رہا کس میں تیس سال ان دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کہتے رہے ہو تیس سال تو تیس سال تم نے حکومت کی ہے تو ان 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 پر کس میں لگا رہا ہے اور اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ آپ تو پکاری ہیں اب مجھے یہ بتاؤ اب یہ ذرا پر کس پر یہ بتاؤ کہ کہا قائد عاظم محمد عبی جنا کہا پاکستان کا مہرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کہا یہ امریکہ کے بلان امریکہ کے جوٹ پاڈش کے بارے کہتے ہیں امریکہ کے بلان زندہ نہیں ہے سکتے تو میں آج اب سب کے سلام دیکھیں 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 پاکستانیوں آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت من کام ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بود کی پوجہ کرتے پاکستانیوں میں پاکستانیوں میں رہو سے آج ایک نیشیو میں میری پاکستانیوں بھی آپ بات ہی کرنی میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میری موجوان میری قوم وہ لا الہ اللہ کا مطلب سمجھ جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا اس کو بھی سمجھ جاؤ بہت سمجھ مٹی کے نہیں ہوتے یہ لیکھ موٹی ہے اور اس کی ست مجھ شرک ہے جو چیز جو آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے جو آپ اپنے ضمیر کو بیشتے ہیں وہ شرک ہے جنر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز جاتے وہ شرک ہے سب سے بڑا پت پاکستانی اور نوضان سنو سب سے بڑا پت خوف کا پت ہے خوف لوگوں کو بنا دیتا ہے کبھی آج سر کوئی کام بڑی کام بڑی کام بڑی جب تک لوگ نے خوف کو پر قابل ہی پاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تاریخ کا حصہ مسلمان تھوڑے سے نہیں تھے ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے لیکن وہ ساری دنیا پر آدھی دنیا کے پر چھا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے وہ واقعی کسی چیز وہ واقعی وہ واقعی کسی قسم کا شرط نہیں کرتے تھے پیسے کب ہوتا ہے لوگ پیسے کے سامنے اپنا زمین بیش دیتے نوکری اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا زمین بیش دے وہ جو پولیس والے جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شلن کی انہوں نے اپنی نوکری کو اپنے زمین سے آلے رکھا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا لیکن ان کو خوف کہ میری نوکری نہ چلی جائے ان کو یہ خوف کہ میری نوکری نہ چلی جائے اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ نظمی سن کا پیش تے نوجوان جس سے آپ لا مطلب سمجھ گئے آپ کی پرواز اوپر ہو جائے گی موسیقی 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 سنے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم خدا ہو میری قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو میری قوم کمی کسی ملک کے سامنے ہاتھ نہ بھلائے سنے میں یہ چاہتا ہے تو یہ ساری قوم کو زنیر کرتا ہے ساری قوم کو ہرے پاسکوں کی کئی دنیا کے عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پراملے سے کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں یہ ہے بیکاری یہ پیسے کے خدا کی پوچھا کرنے والے ان کے پیسے پڑے ہیں بھائے ان کے آن کو آن کو گانے پڑے ہیں ان کی چیزادیں بھائے ہیں ان کے پچھے بیٹے کہتے ہیں تیر لفاہ پرائی بنسٹر ہے بیٹے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کی شہری نہیں ہم تو مرطانیہ کی شہری ہیں بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ مرطانیہ کی مالکیہ کے گھر میں پیدا ہوئے گلال بڑی میں نہیں پیدا ہوئے جو پاکستانیوں یہ میں آج آپ کو اس لیے بنایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خودان کو ہمتے ہیں ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے بھی ہمارے امپر مسئلہ لگنا ہوں اچھا آپ دوسری چیز پہلے تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی امریکہ نے سازش کی یہ ابھی سنے سنے یہ بھی اپنا آپ کو بتاتا ہوں پہلے تکلیف تو امریکہ نے سازش کی دوسری تکلیف کیا کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی قویم کی کہ اس ملک ہے پڑے پڑے ڈاکو کو ہمارے امپر مسئلہ کیا اب میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکو بھی کہہ رہا نہ تو چھپیس سال سے اور ایک اس لیے تھا ان کے خلاف چہت کرنا چون کے خلاف لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ کیسے کے مطلب کا گیا جاتا ہے جو بارک کا بارک کو بتاتا ہے جو یہاں ہے تو یہ سمکا ہوئا ہے جو جن کے سمسان شیخ جین آدم پاکستان کی ملوں سے کو بھی ایکس نکل لہی ہے جا آزم آن لے اور جوارک سلیجہ جوارک سلیجہ جوارک سلیجہ جوارک سلیجہ جوارک سلیجہ جوارک سلیجہ اور کچھ تو اس امام کی خدمت ہی ہوتی آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے جوارک سلیجہ سوچ جو صرف جو آجی ہے اپنے کرتاں سے دھمکنے والی نہ دیں آپ سے کوچھ نہیں ہوتا سوائے کائے کھانے کے سوائے گوڑیاں توڑنے کے ورائی اور سب درے لگے دھرکوں کو اسی چاپ دیوپر اتنے سکتا ہے اور سب سے کام دیوپر کریں اس پروبائی پاک شاہ کو ہم نہ ہی چھوڑے گئے دارے بابا چاریس بیو سے اپنی لونٹی کے طرف بہت پسکت کے تیگر حدکات کے آپ کے قدموں میں شاہد کریں گے یہ بامی چوڑ یاوام کا چوڑ یہ بھرکی میں بہت ناسور ہو چکا ہے اس پرداری کو لانک شاہدہ کراچی شاہدہ اور ہوتی دھموں کے لانک شاہدہ دلانا سکتا ہے اس دن کو فترہ اور کسی سے نہیں ہی ہے جا کی دنہ کے خودی جرمان دن سے پتا ہے میرا باجہ ہے کہ ایج اپ آئی ان کی خودی بھی آپ دولت پاپس کا ہوتا آپ کے چندوں میں چاہتا ہوتا آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹ میں سرا ککا ہے جب بھرکی صاحب کنے آپ اپنی کرکشت کردے قوم کو حساب دیں آپ سے سرا رہی ہے آپ سے جاندی رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے افتر کوئی ادبا نہیں جائے آپ 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 نے اسٹیلشمنٹ کے ساتھ بن گیا ہماری پیٹ میں چونہ روپا تو اب اس دفعہ ہمارا اعادہ ہے کہ چاہے کچھ کی ہو جائے آپ سے سنا نہیں ہوئی آپ سے جلی رہی کہ آپ سیاسی نہیں ہیں کسی مسئولہ میں کو بات چاہتے ہیں کسی مسئولہ میں کو بات چاہتے ہیں وہ آپ کو یہ کہے گا جب ہی دلی میں شہر ہے وہ آپ سے بھی چھوئے اب آپ اس نو سے کاؤگے والے سرم کل کو پھر نہیں آیا جی کوئی میں نے غلط نہیں کہا کہ یہ ایک دوسروں کو بیس سال سے کہہ رہے تھے چھوڑ ہے کیس کی ایک دوسرے کے اوپر ایرو نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کی ازتاری کو چھوڑا گا نوازشی نے دو دفعہ چھوڑی پہ اور آج سارے کٹھے ہو گئے ہیں سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوچنے آئے ہیں بلکہ میں نے یہ تو آپ نے پاکستانی دیکھے باہر کے اخباروں میں باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چھوڑیوں لکھنی ہیں ان کو پڑ بی بی سی کی چھوڑی کی فن پر ہوئی ہے تو میرا آج پاکستان کے اداروں سے سرار ہے کہ کیسے آپ نے ان دکھوں کو ہمارے اوپر مسئلہ تو دے دیا اور ہمارے پاکستان کا چیز بات کریم یہ یہ صرف باہر کے اخواروں میں دیکھ لیں کہ پینٹھ ہاؤس پائرٹس کا مطلب ڈاکو یہ تک ہے سو یہ باہر کے اخواروں میں ان کی چوریاں باہر کی کتابوں کے اندر ان کی چوریاں میں اپنے لکھا ہوا ہے یہ اس کتاب کے اندر روم سوس کے بھی کتاب سنوے زائر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امریکی ایجنسیز نے فون ٹیپ کیا بلاول مٹو کو اس کی واضح بتا رہی ہے کہ کدھر کدھر ان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے پیرونی بینک اکاؤنٹ میں تو میں پھر سوال پوچھنا ہوں میں اپنے اداروں سے سوال پوچھنا ہوں کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا مہنے اکیلے نے ٹھیکا دیا ہوا ہے کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں ہو رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکروں کو ملک کے خزانے کے اوپر بتا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک دبا ہو جاتا ہے انہوں نے آتے ساتھ دی اچھا ایک اور درستان نہیں ابھی نہیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بناتا ہوں کہ انہوں نے خلاف کیا کیسے دوا کی اس سے پہلے میں سوال پوچھنا ہوں کہ مجھے دلیا میں ایک ملک کو مسئل دے دو کہ جھر کے اوپر کرپشن کے کیسز ڈاکر کے کیسز پچھلے دا سال کے کیسز پہلے جنرل مشرف نے ان کے سارے کیس ہاک کیے این آر او دیا دا سال واپس آئے چوری کی اب آکے یہ دوسرا این آر او انہوں نے حسن ویلیت نے آپ کو دیا کبھی دنیا میں مجھے کسی دنائے دنائے پوپری پہ بتا دے کہ حسن ویلیت نے نیپ کی امینمن کر کے گیاران سو ارب روپیہ معاف کیا ہے گیاران سو ارب روپیہ روڑ سے سنیں انہوں نے جو امینمن کی رہے ہیں انہوں نے نیپ کو ختم کر دیا اپنے کیسز پچھانے کے لیے جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ گیاران سو ارب روپیہ وہ انہوں نے معاف کر با لیا ہے قانون کے ذریعے میں پیس سے پوچھتا ہوں اس بلکے واروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے کیا آپ کا پاکستان ملی ہے میں اپنی اجیز سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے قانون کی بارت دستی کی حفاظت کرنا روڑ اف روپ کی حفاظت کرنا پاکستان کی جوڑیشی کا کام ہے میں دارت میں جاؤں ہوں چیلنج کیا میں نے نیاب ایب ایبنڈنس لیکن میں پہلے طرح سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا ہوا ہے آج تک کہ آپ جان کے اپنے لئے کہ ہی ہوا ہے کہ ملزم قاضی مان جائے کہ ہی ہی ایسا ہوا ہے کہ سولہ آرم روپے کے اف آئے کے کیسز چھوار شریف کے اور وہ اف آئے کو پڑھ بیٹھ جائے اور اپنی کیسز کا تکروا دے گواب روا دے کہ ہی دنیا میں ہوا ایسا کہ ہی ہی ایسا ہوا ہے کہ نیاب کی امینڈنس کر کے اس ملک کے قوم کے پیسے گیارہ سا آرم روپے کے ڈھاکہ پڑے یہ ہی گیارہ سا آرم روپے یہ ہی گیارہ سا آرم روپے اگر یہ سے آدھا بھی آدھا بھی پیسہ ہم سبسیدیز دے دیں ہم بجلی کم کر سکتے ہیں ہم کیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں ہم پتول کی قیمت کم کر سکتے ہیں اور فضل علمان کی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں ایک طرف ایک طرف ایک طرف قوم کے اوپر منگائی کا پوچھ منگائی کی دلدل میں وہاں پھس رہی ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو کھانا سا آرم روپے کی این آر اوٹ ہوتے رہے ہیں میں اپنے نیوٹرل سے پوچھا چاہتا ہوں سنے جواب دیکھیں سنے جواب ہمارے دین میں اللہ نے جتنے کے اپنی پغبر دیجے تھے ان سب نے پوچی تھی کہ آخر ہماری آخر ہماری آخر اس چیز کے اوپر ہے کہ جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہم انسانیت کی خدمت کیسے کرتے ہیں جو بھی اللہ کا دین ہے خمارہ دین مسیحوں کا دین یورتیوں کا ہنگوں کا جس کا بھی دین ہے ان سب کو ایک پیغام ملا تھا کہ آپ کا دنیا میں امتحان صرف ایک ہوگا کہ جتنا بھی اللہ آپ کو مرازے گا اس سے آپ انسانیت کے لئے کیا کرتے ہیں عمران خان سے جب اپنے اللہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا وہ گئے گا ماری تمہیں تھی شورتی کھیلوں کی گراؤنڈ ہمیں تھی شورتی خدا تم نے اس شورت سے انسانیوں کو کیا کرتی اسی طرح جو عدلیہ ججز سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا میری زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لئے بتاؤ آپ نے میری زمین پہ انصاف قائم کیا یا نہیں کیا آپ نے کمزور کو طاقت پہ سے تحفظ دیا یا نہیں کیا آپ طاقت پہ کو کرون کے نیچے لے گیا یا نہیں وہ پوچھے گی آپ سے کہ میری صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیونہ پندر سو سال پہ لکھا تھا کہ وہ کون تبا ہو جاتی ہے جنہاں چھوٹا چھوٹ جیل میں جاتا ہے اور بڑا ڈاکو اینا ہونے لیتا ہے وہ کون تبا ہو جاتی ہے یہ پندر سو سال پہ نے میں نے ہمیں بھی دیا تھا تو کیا آج میری عدیہ سہلا بھی پوچھے گا کہ یہ بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ جیلوں میں پڑھے ہیں بینز چھوٹ موتو سیگل چھوٹ موتو جیلوں میں تو جنہوں نے اس مل کو موٹا آپ نے کیسے ان کو آپ نے کیسے ان کو امروٹو ڈیو نے دیا کیا آپ کو سیو موٹو ایکشن میں لینا چاہیے تھا تو ان کو موٹ رہے ہو جن کے حدر ہو جائے اور میرے نیوٹرل سے بھی وہ یہ پوچھیں گے اللہ کہے گا کہ نیوٹرلز بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ آپ سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے لیکن طاقت آپ کے پاس ہے طاقت تو آپ کے پاس ہے کیسے آپ نے ان چونوں کو ملک کے اوپر مسلط ہو لے دیا کیوں کیوں اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا بتاؤ اللہ پوچھے گا ہر کسی سے پوچھے گا کہ جو اس ملک میں اس ظلم کے نظام اس ظلم کے نظام کو ہمارے اوپر مسلمت جس نے بھی کیا اللہ ان صد سے پوچھے گا اللہ ان صد سے حساب لے گا مالک یومی دین ہے اللہ ان صاحب کا خدا ہے ایک کمزور لوگ جیل میں چھوٹے چھوٹ جیل میں اور بڑے جو ہمارے پر مسلط کیا ہے اچھا ایک اور کہ اللہ کا حکم ہے عمر بن مروف اس کا حکم ہون سب کو ہے کہ تم نے اچھایی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے لائے حق پر کھڑے ہونا ہے اور تم نے برائی اور بڑی کے خراب جہاد کر دی ہے اللہ کا حکم ہے کہ تم تمہیں اجازت لی نہیں نیوزن ہونے کی اچھای اور بڑای کے بیچ میں آپ کی فیصلہ کرنا ہے کہ جو آج اوپر کو بیٹھے ہونا ہے سب سے بڑا ظلم چوڑی کے دعویٰ وہ اس ملک کی اخدا کی اطلاع کر رہے ہیں اچھے پڑے کی تبیز ختم کر رہے ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ آپ دکھایا ہوں تو سب سے بڑا ظلم ہوتی ہے پیسے کھائے جاتے ہیں یہ عید پڑھنے دیں اس عید کو مضبوط ہونے دیں یہی پاکستان کا مطلب دعویت پڑے گا تو آج جو سب سے بڑا سبت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گناہ سکھا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جنگیلی تریکشن کے محضور پر رکی کر دیں اصلاح سے عاملت کے مطابق نہیں تو تم نے اس پر کیا نباو صلیب کی پھر عدیہ پر نبتہ چینی یعنی کہ تین دفعہ پرامرسٹر رہ چکا کہتا ہے کہ اگر میرے احساسیں میری حمدی سے زیادہ ہیں تو تم ہے کیا تو میرے پاکستاریوں یہ صرف پیسے کی چھوڑی نہیں یہ ملکی اخلاقیات ہماری اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں اور جب ایک ملکی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے منتباہ ہو جاتا ہے تو میں آج نوجوانوں صلح ذرا میری بات ہوں میں آپ سب سے بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امپورڈنٹ سیٹ اپ کیا یہ پاکستان کے پر جو مسئلت کیا گیا صلح ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کے خلاف جتے جہد کریں گے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں اور میں یہ نہیں اچھا ہوں پیشہ سلو میرے پاکستانیوں آپ پورا من چھتو جیل کے بھی تیاروں پھر کھڑے گا سلو میرے ملک کے سارے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ملک ان چوروں کو تصمیم نہیں کرنے لگا آپ جو مرزی کر لیں جس طرح لوگوں کو ڈھایا تھا جائے خوف میرے آج خواہ اے آز امیر کو پر پاکتے کا چاہتا ہوں اے آز امیر کو میں پیلتی سال سے جانتا ہوں میرے اس کی تنقید کی میرے مزاد ہو رایا اس نے ان تنکی سالوں میں لیکن میں نے ہمیشہ اے آز امیر کی عزت کی کیونکہ اس کی کبھی اپنے ضمیر کا سونا نہیں کیا کوئی ایک سچا آدمی ہے کوئی ایک ایسا تادشور ہے جو ایک کام دا سا سا ہوتا ہے اس کو کوئی نفافہ خرید نہیں سکتا اے آز امیر وہ آدمی ہے جو اپنی پوری توشش کرتا ہے اپنے اپنی نکھائی سے کسی طرح مری قوم کی سلاح ہو جائے تو جو اسے کن جس طرح اس کے پر تشکت کیا گیا میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک کو اس کی سخت مضمت کرتا ہوں اور میں دوسرے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خواہ دنبا کے آپ ان چوروں کو ہمارے پر مسئلت کریں گے کبیس غلط کا انہی نگا رہنا جو ابھی یہ سبجھا ہے وہ پاکستانی کاؤک بری جانتا بلکہ یہ قوم اور زیادہ اور زیادہ غصر میں آئے گی اور اس کا آخر میں اس کا آخر میں ملک کو نقصان ہوگا جو آج صاحبیوں سے ہو رہا ہے امران حیاز کے اوپر اے فریاریں ٹوٹی ہوئی ہیں صادر شاکر منصفار گیا ہوا ہے سمی ابراہیم کیوں بنا فریار یعنی یہ کیا اس بلک میں کیا پیغام دیا دارا ہے کیا یہ غدار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے زمین کا سودھا نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اس رات کے لیے اپنے کرم کو استعمال کرتے ہیں اپنی آز کو استعمال کرتے ہیں تو میں اپنے ادھاروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے اس سے یہ رکھنی نہیں لگا ہم سب کے اپنے فریاریں کرتی ہوئے ہیں میرے اوپر تو تیرہ چودار فریار ہیں میری پارٹی کے اوپر تشکتی کے کیسز ہیں اس سے کوئی دلہ نہیں لگا کون یہ خوف کا بطور چکی ہے کون کون پیچھے نہیں ہٹنے لگی جو مجزی آپ کریں گے مزید ملک کو اور اندھیرے میں تکیلتے رائیں گے ہماری معاشر مجھے یہ بتا ہے موجوانے نظر سنیں پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایکنامک سنوے کے مطابق ہمارے آخری دو سالوں میں پاکستان کی جو معاشر تھی وہ سترہ سال میں سب سے بہترین ہماری معاشر تھی سارا پاکستان ایکنامک سنوے جو حکومت نے لگایا اس کے مطابق ہر چیز میں انڈسٹری میں زراعت میں ایکسپورٹس میں ٹیکس کنیکشن میں روزگار میں ہر چیز میں ہماری حکومت اُپر جا رہی تھی تو جب انہوں نے اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے ہیں یہ دو مہینے میں جو انہوں نے ہماری معاشر کا حال کیا ہے آج ہماری معاشر نیچے اور ملائی اوپر ساری انہوں نے ساری کون کو کہا کہ جو آپ مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے ہم نے جب تھوڑی سی کہا کہ یہ حال کی ملائی کی وجہ سے ہمیں تیر کی قیمت اُپر تک نہیں پڑ رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیں انہوں نے کیا کہا یہ سنیں جو تیر کی جو قیمت ہے حکومت کو سنتہ روپے فیلڈر کمی کرنے چاہیئے اس لئے سنتہ روپے فیلڈر اگر آپ کے انہوں نے کم کر دے تو حقومت کو کوئی اقسام نہیں پڑا روپے فیلڈر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لئے کہندائی کی نیر لے کر آئے گا اس وقت ایک سو سنتیس روپے فیلڈر کون آدمی پاکستان میں سب اس کی کس کی اس کی جیب میں اپنے پیسے میں وہ خریش سکتا ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن بیٹی ایم ایک پیسے کی بھی ملید پیٹرول کی قیمت بڑانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی لیڈر کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لیڈر کے اوپر سنتہ روپے فیلڈر اس کو اوپر تیس روپے پیٹرول کی قیمت بڑائی ہے جو ڈیلر کی قیمت بڑائی ہے اس کو پاکستان سے جوالی سے بچا رہا ہے تو سب بغائر کے سنتائے تیل سب سے بڑا ہے کونس کے ساتھ بڑا ہے تو کس طرح تیل کی بڑا ہے سب سے بڑا ہے پچھلی اپنوں میں تیل اور پٹرول کی قیمتیں آلمی ونڈیوں میں آسمان جباتیں کر رہی ہیں مگر تیل اور اس کے پٹرول کی قیمتیں یہ بہت سے بڑا ہے تیل دے کر رہی تھی وہ اہلے اب اور یہ بڑ گئی ہیں انہیں کیمتیں کم کر گئی انہیں کیمتیں کم کر گئی جو ہم اللہ حق ہے سچ کا خدا ہے میں نے کہہ رہے تھے کہ جی پڑائن ہی تیل بارہ روپے تیل بڑایا تیل کی قیمت بہت زیادہ منگائی کرتی اور اقتدار میں آکے کہتی جی انہوں نے تو تیل کی کی پٹرول کی کی بہت کم کی ہوئی تھی پہلے کہتے ہیں کیونکہ میں یہ سرگل آپ کے سامنے یہ پڑائے کر رہا ہوں کہ کیونکہ منگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا منگائی مسئلہ نہیں تھا انہوں نے اپنی چوری بچھا رہی تھی اے نہ رو لے نہ تھا اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں کہتے ہیں جی آئے مہتا ہے آپ کو تو آئین ایف صرف دو مہینے تک نہ آیا ہے دیکھ دھائی سات آئین ایف سے ہم ہم ان کے ساتھ دین کر رہے تھے دھائی ساتھ ہم آئین ایف کے ساتھ تھے اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں کو کہا تو آپ کے سامنے اگر اپلے پہ ہم نے دس لوگا ہے قیمت کم کی ہم نے اپنے لوگوں کو بچھایا اور انہوں نے ہی حد ساتھی قیمتیں آئی جس پر کر دی کیونکہ منگائی ان کا ایشو نہیں ہے اور یہ ابھی منگائی اور ہوگی ابھی تو آپ نے دیزل پچول پڑا ہے ابھی تو دیزل پچول پڑا ہے کہ آپ کو بجلی کے پلانے ہیں سوئیسے کرسے تُو ادجا کرسے تُو ٹٹ جا کرسے وہ بلہ گھولا دیزل پڑا کرسے وہ بلہ گھولا کرسے وہ بلہ گھولا یا لوگا جب تُو ٹٹ کے آلے آج جا کرسے طرح کو جو لہا کھولا ہم نے تاؤں کرسے سباکستاریو میں اپنی تقریب کے ان میں پہنچ رہا ہوں تو میں تین چار باتیں کروں آپ سے سب سے پہلے پہلی بار کہ دیکھیں ہم بھی آئی ایف پر تھے آدمی مندی کے مرکین پر تب ہی اوپر تھی کرونا کے دور میں کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنی ملک کو نکالا ساری دنیا تصویر کرتی ہے اگر یہ ہوتے اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے پھوکا بڑھنا تھا اپنے میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جاتی میں کرونا میں نوک ڈاؤن نہیں مگا رہا تھا تو انہوں نے کتنی تنگید تھی اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے جو مری طریقے سے لہتے ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا ابھی اس کو کوئی سکری نہیں پرتا کہ پاکستان کی امام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو جا اگر پاکستان کی وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کی امیرنٹ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیکھا پاکستان کا لیکن ہمارا مسئل کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی ہے غربت کی مکیر سے بیچے ہے جس کا مطلب ہے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس نے میرے موں کے درکشہ چلانے والے چھاڑری والے ریڈنگ والے ٹیکسی والے چھوٹے بکان بار دیاری والے تو اس سارے بہتوں کو بندے جاؤں گے سو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہمیں گا دو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بچالے بھیاری دروں کو کیا ہوگا وہ کنہ سے کھائیں گے وہ کنہ سے آگر ہو ان کی بھیاری ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پاکستے ہیں میں ان سے بار بار پوچھتا رہا ہوں آپ نے ان سب کو صدا کہ میں نے کہا جی لوگ جو لگا دو اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لوگ جو لگا دیتے تو آج یہ ان لوگوں یہ بھونکے پڑھنا تھا تو پاکستان وہ چین ملکوں میں سے تھا دنیا کے تین ملکوں میں سے تھا جس نے اپنی لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اپنی لوگوں کو اپنی قوم کو اپنی غریبوں کو بچایا تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں کہ سارے تین سال میں جو ہونے کیا مشکل وقت تکارا اور آج ان کو تو بھی ہینے میں دیکھے کم نے کیا کیا کم نے کھڑا کھڑا موسیقی 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 دیا موسیقی 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 ہے جو اچانکار ہے یہ ابھی جو پنجاب کے الیکشن میں سب کے سامنے پولیس کا جو استعمال کر رہی ہے ان کے نیچے کبیس صاحب اور شباب الیکشن نہیں ہو سکتے تو ان کو اوپر مسئلت کرنے کے لیے پہلے 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 یہ الیکشن بتائی نہیں کرنی ہوں ہم کہتے ہیں اگر دو سال سے کہ ایم ایم مشین کا استعمال کی آدھا ہے کیوں ایم مشین ان کے ساری دھاندی ہوتی ہے جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں جب تک رزالت آتا ہے اس میں دھاندی ہوتی ہے ہم نے اس لیے ایم مشین کا کہا تھا کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو پٹن دباؤ رزالتا ہے نا الیکشن کمیشنی آنے دیا اور انہوں نے پوری طرح جماعتوں میں اس کے خلاف پوری مہم جلائی تو دوسری چیز انہوں نے پولیس کا استعمال ایف آئی آرز کا آب دی ہے انہوں نے پوری کوشش کر دی ہے کہ کسی نہ کسی مرائے ان کو مسلط کریں تو میں آخر میں یہ سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اوپر یہ گھر کیا جا رہا ہے جس ان کو مسلط کیا جا رہا ہے کوئی تشکن بھی نہ کرے ہمارے سے کوئی تشکن اس ملک پہ اتنا خطرہ نہ ہو جو ان کی وجہ سے آج پاکستان کو امیر اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اپنی پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں میں نے یہ کبھی میں کبھی کسی کو بلاؤنی نہیں کرنی میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں چکا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کسی کو آجائے جو میرے دل میں ہے کہ آپ بھی کبھی کسی کی بلاؤنی نہیں کو بلاؤنی نہیں کریں گے آپ کبھی کسی کے ساتھ نہیں چکائیں گے آپ ایک غیرت بلاؤن کام بنیں گے آپ بلاؤن بنیں گے جو ہر مشکل وقت اللہ کے امام پھکے میند کر کے ہر مشکل وقت سے آپ لکھیں گے لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں چکیں گے کبھی بھی ایک امپورٹنٹ حکومت کو کبھی بھی کبھی بھی آپ بھی مانی گے امپورٹنٹ حکومت ہم کبھی ان کو تصغیر نہیں کریں گے اور اگر اور اگر انہوں نے جو مرزی ہر بار استعمال کیا چاہیے الیکشن کو دانگی کریں چاہیے پولیس کا استعمال کریں یہ ساری کام کبھی ان چوہوں کو نہیں مانی گی میں ابھی موجود آنوں میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی سریکشن ہیں بھائی لیکشن پنجاب ہیں آپ نے دانگی کرنی ہے کیوں یہ تو ہم نے کی اور ہم نے پاکستانیوں ہم نے ملکے دانگی کے باوجین ان کو شکست دینی ہے میں پھر سے یہ حقیقت بھی بڑی پرانی بات ہے میں باہر پاکستان کا کرکت کروں جو ہندوستان میں گیا ان کے انپاروں کے باوجود ان کے انپاروں کے باوجود ہندوستان کو ہرا کے آیا تھا اس کے علاوہ نہ کبھی ہندوستان پاکستان میں جیتا ہمارے اورا ہم کبھی ہندوستان سے جیتے ہیں ان کے انپاروں کے ساتھ سرم ایک طبعہ میں نے کپتانی کی ہندوستان میں اور وہ واحد کپتانی ہندوستان سے ہندوستان سے ہندوستان سے جیت کیا ہے اب میرا ساری قوم تیار ہو جائے یہ جو الیکشن ہے پنجاب کا یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے یہ صرف اور صرف دانگی سے جیتے گے اور ہم ساری ان کے خلاف ہے یہ باہر نکلتے ہیں اور ہم لوٹے پکڑا دیتی ہے یا اس کو کہتی ہے چوڑا یا گتار اب آدم ان کے ساتھ نہیں ہے اب باہر ان کے ساتھ ہیں تو ساری قوم سنوہ پنجاب میں ایک سنوہ ہم نے ان کے امپیروں کے پاوجید ان چوہوں کو شکست دے دی ہے پنڈی میں تھیار ہو پنڈی کے لوگ یامین ایکشن ہے میں پھر سے آخر میں اپنی 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 کو آپ کو مبارک دیتا ہوں خراجت احسین پیش کرتا ہوں تمہیں اور اسلام آباد کو اور جو بھائی سے بھی ہمارے ان کے ساتھ سے لوگ آئے ہیں میں سب کو آج آپ پر شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو ابھی سہی ابھی سہی مبارک دیتا ہوں کہ کوئی کوئی نیا پاکستان بننے سے کوئی نہیں رہو سکتا پاکستان سے لگا موسیقی موسیقی